یہ فائل ہماری کرم فرما، دوست اور نہایت عزیز ہری اٹوال کی نظر ہے جو کہ سارا شگفتہ کی شائری کی قدردان بھی ہیں اور عاشق بھی سارا شگفتہ سن 1954 سے سن 1984 صفیہ عباد شائرہ سارا شگفتہ کا تعلق کراچی سے تھا ان کا خاندانی پس منظر واضح اور مربوط انداز میں پردہ اخفہ میں ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے خاندان کا کوئی علمی اور عدبی حوالہ نہیں ملتا اور نہ ہی سارا کے علاوہ اس خاندان کی کوئی سماجی اہمیت یا کسی اور حوالے سے اس کی کوئی وجہ شہرت ہے اس سلسلے میں کچھ معلومات تو سارا کی تحریروں اور خاص طور سے ان کے خطوط سے حاصل ہوتی ہیں لیکن ان معلومات کی صداقت بھی مشکوک ہے اور کچھ معلومات جو سارا کے دوستوں اور اہباب وغیرہ سے حاصل ہوئیں اور جو خود سارا کے حالات اور معمولات زندگی سے مماثل بھی دکھائی دیتی ہیں ان تمام ملی جلی معلومات سے سارا کے ابتدائی حالات زندگی اور ان کا خاندانی پس منظر کچھ اس طرح سے ہے سارا ایک نچلے درجے کے متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی یہ چھے بہنیں اور چار بھائی تھے معاشی تنگ دستی اور غربت کے باعث حصول تعلیم کے امکانات مادوم رہے اور اس پر اس خاندان کا علمیہ یہ کہ سارا کے والد نے دوسری شادی کر لی جبکہ ان کی والدہ کے ساتھ ان کے والد نے پسند کی شادی کی تھی اس کی وضاحت سارا کے خطوط سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے امرتہ پریتم کو لکھے کہ خاندان والے مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے امی کے عشق کا واقعہ کیوں لکھا کہ وہ تمہارے والد سے پنگھٹ پر ملا کرتی تھی میں سوچنے لگی کہ میری ماں تو ایک عظیم عورت تھی کہ اس نے اپنے خاندان کو خیر بات کہا اور میرے والد سے چھپ کر شادی کر لی ان حالات میں سارا اور ان کے بہن بھائی نہ صرف اپنی والدہ سمیت دو وقت کی روٹی کے محتاج ہو گئے بلکہ باپ کی ادم سرپرستی کے باعث ان تمام بہن بھائیوں کو وہ فضا فراہم ہوئی جس نے گھر کی ایک مجموعی فضا بندی کو منتشر کر کے رکھ دیا باپ کی بیعتنائی کا احساس تحفظ کی کمی اور پیٹ کی بھوک کا خیال یہ تینوں دھارے تین مختلف سمتوں میں ان کی زندگی کے بہاؤں میں شامل ہو گئے سارا چونکہ حساس تھی انہوں نے صورتحال کا شدید اثر لیا ان کی شائری اور ان کے خطوط میں اس حوالے سے بکھرے ہوئے لیکن بہت حد تک واضح اشارے ملتے ہیں باپ کی ترنگ ایک دوسری عورت نکلی باپ کی تو بارات نکل گئی ماں اکثر پریشان رہنے لگی اکثر چولے میں آگ چاٹنے کے لئے کچھ نہ ملتا ایک دن ماں دہرے نقاب میں چھپی گھر سے نکلی اور پھول پیرونے والوں کا دکھ لے کر آگئی ہم سب بہن بھائی پھول پیرویا کرتے پھول پیرونے سے پیٹ کی آگ تھنڈی نہ ہوتی ایک روز پڑوسن نے ماں سے کہا کہ کب تک چولا نہیں دہکے گا میں زکاة کے پیسے سارے محلے سے اکٹھے کر کے لائی ہوں اور پھر سارے بچوں کی فرمائشیں ابتدائی زندگی کے ان تلخ حالات میں شخصیت کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ممکن ہو سکتی ہے سارہ کی شخصیت کی تشکیل و تعمیر میں اس ٹوٹ پھوٹ نے نمائی کردار ادا کیا ایک طرف وہ سماج کے جس طبقے سے تعلق رکھتی تھی وہ طبقہ نہ صرف گمنامی میں رہتا اور گمنامی کی موت مرتا ہے بلکہ نامسائد حالات کی چکی کا پہیہ یہاں ہمیشہ روان دوان رہتا ہے سارہ کے اندر جو ان کی حساس فطرت تھی اس نے اس طرح سے بغاوت کی کہ نہ تو گمنامی کی زندگی جیا جائے اور نہ گمنامی کی موت مرا جائے یہاں سے ان کی زندگی کا جو سفر شروع ہوا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آغاز سفر سے ہی ان کی خودکشی کے محرکات اپنی جگہ پکڑنے لگتے ہیں سارہ کی خودکشی کے محرکات میں بنیادی محرک خود ان کی اپنی شخصیت اور مخصوص فطرت ہے جس میں یقین اور مستقل مزاجی کا شدید فقدان نظر آتا ہے نہ تو اس کے پسے پردہ کوئی نمائی سماجی تعلیمی اور تہذیبی حوالہ موجود تھا جو ایک خاندانی وراثت کے طور پر انہیں منتقل ہوتا اور نہ خود سارہ کے پاس کوئی خاص تعلیم تھی جو ان کی شخصیت کی تعمیر تھوز بنیادوں پر سر انجام دیتی چنانچہ ان کی شخصیت کی داخلی سطح تربیت سے بے بہرا رہی جس سے سماج میں انسان بہتر سلیقہ سیکھتا ہے ابتدائی زندگی کی محرومیاں باپ کے ہاتھوں آنگن کا بٹوارہ ہونا اور تنگ دستی کے عذاب نے سارہ کی شخصیت میں درادیں ڈال دی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نمائی شگافوں میں بدلتی چلی گئیں ابتدائی زندگی کا یہ خاموش احتجاج رفتہ رفتہ ان کے اندر جڑ پکڑنے لگا وہ اعتماد اور بد اعتمادی دونوں روئیوں کے سنگم پر چلتی دکھائی دیتی ہیں وہ جن خاندانی حالات سے نکلیں اور پہ در پہ زندگی کے جن تلخ ترین حالات سے دوچار ہوتی رہیں ان مسائل سے نبٹنے حالات کو سلیقے سے برتنے اور مشکلات کی گتھیاں سلجھانے میں جس ذہنی شعور فہم و ادراک تحمل اور مستقل مزاجی کی ضرورت تھی وہ ان میں کبھی نہیں رہا تعلیم کی کمی تربیت کا فقدان بردباری مستقل مزاجی اور سنجیدہ نظری جیسی خاصیتیں جو کسی شخصیت کو تھوز بنیادوں پر تشکیل دیتی اور متوازن بناتی ہیں وہ ان سے بے بہرا رہیں لیکن ان کے اندر ایک دوسری شخصیت بھی رفتہ رفتہ پربان چڑھنے لگی یہ وہ شخصیت ہے جو انہیں ناموری کی خواہش عطا کرتی ہے انہیں پڑھے لکھے طبقے میں پہچانے جانے کا احساس بھی عطا کرتی ہے لیکن عملی سطح پر یہ سب کچھ حاصل کرنے کے راستے ان کے سامنے مزدود تھے صرف ان کی حساس فطرت تھی جو انہیں ہر لمحہ بے چائن کیے رہتی تھی منزل کا تائین تو دور کی بات ان کے پاس تو راستوں کی پہچان کا ہنر بھی نہیں تھا اسی کے باعث وہ زندگی کو محض خارجی سطح پر تجربوں کی نظر کرنے لگی ان کی پہ در پہ شادیاں بھی انہی تجربوں ہی کی ایک سنت بنتی ہیں اگر ان کی شخصیت میں توازن ہوتا تو وہ زندگی کے نشیب و فراز جنم و ادراک کی پگڈنڈی پر گامزن رہتے ہوئے اپنی مشکلات کا حل تلاش کر سکتی تھیں کیونکہ کسی انسان کی زندگی مشکلات سے خالی نہیں ہوتی لیکن مشکلات سے گھبرا کر خودکشی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی شخصیت کا عدم توازن بنیادی محرک ثابت ہو سکتا ہے جس کے باعث انہوں نے تمام زندگی بے سمت گزار دی سارا کی خودکشی کے سلسلے میں ان کی ناکام شادیوں نے اہم کردار ادا کیا لیکن اس ناکامی کو نقطہ انتہا تک پہنچانے میں ان کی اپنی مخصوص اور غیر متوازن شخصیت کا ہی بڑا ہاتھ ہے سارا نے جہاں بھی ان شادیوں اور شوہروں کا ذکر کیا تفصیل نہیں بتائی کہ ان شوہروں کے نام کیا تھے ان کا تعلق کس علاقے سے تھا صرف پہلے شوہر دوسرے شوہر اور اسی طرح بعد کے تمام شوہروں کی درجہ بندی کرتے ہوئے انہوں نے ان شادیوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ شادیاں زیادہ تر سارا کی اپنی مرضی اور پسند سے ہوئیں جس میں اکثر ان کے اہل خانہ شریک نہیں ہوئے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے معاملات میں بہت حد تک اپنی مرضی اور فیصلوں کو اہمیت دیتی رہیں اور ایک ناکامی کے بعد بغیر سوچے سمجھے زندگی کے مزید پرخطر راستوں کا انتخاب کرتی رہیں پہلے شوہر کے ساتھ ناکام ازدواجی زندگی کے تجربے کے متعلق سارا اپنے خطوں میں لکھتی ہیں اس گھر میں تین برس رہی ساس بوٹیاں گن کر رکھا کرتی تھی مگر میں گھر سے باہر قدم نکالنا نہیں جانتی تھی اول تو برکہ پہنا کرتی اسی گھر کی سختیوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ یہ بتاتی ہیں کہ شوہر نے مجھے باپ کے جنازے میں بھی جانے سے روکا سارا کے خطوں سے علم ہوتا ہے کہ ان کی یہ شادی نو سے دس برس تک چلی اور اس پہلی شادی کے خاتمے کا سبب وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میری بھانجی میرے گھر پر آ کر رہی اس وقت میرا چھوٹا بیٹا سات سال کا تھا آدھی رات کو دوسرے کمرے سے آواز آئی آنٹی آنٹی میں نے دیکھا کہ میرا شوہر زبردستی میری بھانجی کے ساتھ ہم بستر ہونا چاہتا ہے میں اپنی ایک سالہ بیٹی کو اٹھا لائی اور کہا کہ اگر سونا آئے تو اپنی بیٹی کے ساتھ سو اسی رات مجھے طلاق ہو گئی اس وقت تک سارہ تین بچوں کی ماں بن چکی تھی یہ درست ہے کہ حالات ان کے لئے تلخ ترین ہوتے جا رہے تھے شوہر کا ان سے بچے چھین لینا سارہ کا ان کے تاقب میں میان والی جہاں ان کے شوہر کا گھر تھا وہاں پہنچنا بچوں کا سارہ کو عدالت سے ملنا دوبارہ شوہر کا دھوکہ دہی سے بچے لے جانا ان تمام معاملاتوں مراحل میں وہ یقینا شدید ذہنی کرب اور عذیت سے دوچار ہوئیں اور پھر بچوں سے جدائی کا کرب جو انہوں نے زندگی کے آخری لمحوں تک جھیلا ان کے لئے جان لیوہ ثابت ہوا اس کا تذکرہ انہوں نے خود بھی کئی خطوں میں کیا ہے میرے سامنے میرے بچے اپنی سوتیلی ماں سے بہت پیار کرتے ایک بچے کو میں بہلا پھسلا کر الگ کمرے میں لے گئی اور کہا کہ بیٹا مجھے ایک بار ماں کہہ دے اس نے ماں نہیں کہا میری ہچکیاں بند گئیں وہ ڈر کے مارے کمرے سے بھاگ گیا میں بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہوں جب ان کا نام لیتی ہوں تو میری کوکھ میں درد ہونے لگتا ہے لیکن شائرہ عزرہ عباس کی یہ رائے اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے سارا کو بچے کیسے پیار کرتے جبکہ بچے اس کے پاس تھے تو سارا سوشل بننے کے شوق میں صبح سے شام تک گھر سے غائب رہتی نہ بچوں کی بھوک پیاس کا ہوش نہ ان کی خبرگیری کا خیال اس سلسلے میں سارا کے تیسرے شوہر افضال احمد سید کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مجھے ان کے بچے دیکھنے کا اتفاق ہوا لگتا تھا کہ ان کا باپ انہیں بہتر تربیت کر رہا ہے بہرحال اس سلسلے میں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بحیثیت ماں سارا نے بچوں کی جدائی کا کرب ضرور جھیلا اب یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی اس بات کی کہیں سے وضاحت ہو سکی کہ یہ بچے سارا کے پہلے شوہر سے تھے یا دوسرے شوہر سے کیونکہ احمد جعوید جو سارا کے دوسرے شوہر ہیں وقال عزرہ عباس احمد جعوید سارا کے تیسرے شوہر ہیں جبکہ افضال احمد سید کے مطابق سارا نے مجھ سے تیسری شادی کی تھی اور شادی کے انہی ابتدائی تجربوں کا ذکر کرتے ہوئے سارا نے لکھا کہ گھر کی سبزی دال سے چونی چونی بچا کر انہوں نے نوی جماعت پاس کی اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ سارا کی تعلیم نوی جماعت تک ہی رہی کیونکہ بقال ان کے تیسرے شوہر افضال احمد سید سارا کے پاس میٹرک کی سند نہیں تھی اس میں حقیقت کچھ بھی ہو لیکن یہ بات تیہ ہے کہ سارا نے پہلی شادی جو بقال سارا کے چودہ برس میں ہوئی تھی نو دس برس ازدواجی زندگی کی انتہائی تلخیاں برداشت کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان تجربوں سے سبق سیکھتی اپنے اہل خانہ کی مدد سے حالات کی درستی کی طرف مائل ہوتی اس کے اولٹ سارا نے اپنے گھر جانے کے بجائے ایک بیوہ کے گھر رہنے کو ترجیح دی یہ بھی ان کی فطرت کا ایک غیر متوازن پہلو سامنے لاتا ہے اسی دوران سارا نے ریڈی میٹ کپڑوں کی دکان کھولی اپنی ملازمتوں کا جب سارا ذکر کرتی ہیں تو ان کی متلون مزاجی پھر ایک نئے تجربے سے گزرتی ہے آج سے پانچ برس پہلے کہنے کو ایک شاعر میرے ساتھ فیملی پلاننگ میں سروس کرتا تھا میں بہت بانماز ہوتی تھی پہنے لکھنے کا بالکل شوق نہیں تھا اتنا ضرور تھا کہ شاعر لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ایک شام شاعر صاحب کہنے لگے کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے پھر ایک ریسٹوران میں ملاقات ہوئی اس نے کہا شادی کرو گی دوسری ملاقات میں شادی تیہ ہو گئی سارا نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس شادی میں ان کے اہل خانہ شامل نہ ہوئے حالات کی تنگ دستی تھی نکاح کی رسم انتہائی سادگی سے انجام پائی سارا کے نزدیک اس نئی شادی کے حوالے سے احساس تحفظ ضرور پیش نظر ہوا ہوگا لیکن جتنی اجلک میں انہوں نے اس شادی کا فیصلہ کیا وہ قابل توجہ ہے نتنے تجربوں سے نبردازمہ ہوتی ہوئی ان کی مخصوص فطرت ہی کا شاخصانہ ہے کہ وہ بلاخر خودکشی پر بھی آمادہ ہوئیں وہ ایک تجربے کی ناکامی کے بعد بے دھڑک اگلے تجربے کی بھٹی میں کوچ جاتی تھی یہاں سارا کی فطرت کے کئی اور رخ بھی اس حوالے سے سامنے آتے ہیں وہ پڑھے لکھے طبقے کے درمیان اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی یہاں انہوں نے خود لکھا ہے کہ وہ اس وقت تک پڑھنے لکھنے کے حوالے سے شیر و شائری کا شغف نہ رکھتی تھی اور شائر ہی ان کے نزدیک پڑھا لکھا طبقہ تھا اس شادی کے حوالے سے شوقت عابد کا کہنا ہے سارا نے شائری تقریباً چوبیس پچیس سال کی عمر میں شروع کی تھی ایک دن احمد جعوید نے مجھے بتایا کہ اب ہماری بیگم بھی شائری کرنے لگی ہیں سارا کو قدرت نے ایک ایسا موقع فراہم کیا تھا کہ اگر وہ چاہتیں تو بہتر اور مصبت انداز میں سنجیدہ نظری کے ساتھ وہ اپنے اندر کے تخلیقی جوہر کو تربیت کر سکتی تھیں بقول عزرہ عباس احمد جعوید سے شادی کے وقت سارا کے عمر چوبیس سال کے لگ بھگ تھی جبکہ احمد جعوید انیس برس کے تھے احمد جعوید بہت نیک شریف اور پڑھے لکھے انسان تھے سارا خوش نصیب تھی کہ ایک پڑھے لکھے ماحول میں آئی لیکن ان کی مخصوص فطرت اس پڑھے لکھے ماحول کو بھی شاید اس طرح اپنے اندر جذب نہ کر سکی جس طرح اس انداز میں ممکن ہو سکتا تھا ان کا ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ مسلسل بلکہ قدم با قدم زندگی میں ان کے ہمراہ رہا جس نے سارا کو کہیں پر بھی زندگی کو قرینے اور شعور کے ساتھ برتنے کا موقع نہ دیا یہ ضرور ہے کہ احمد جعوید کے ساتھ ان کی شادی کا جو عرصہ گزرا اس میں مالی مشکلات بھی تھی یہ درست ہے کہ احمد جعوید کے ساتھ جب سارا کی شادی ہوئی تو ابتدا میں مالی مشکلات رہی لیکن بحیثیت شوہر احمد جعوید سارا کے اچھے شوہر ثابت ہوئے سارا نے اپنی تحریروں میں کئی جگہیں اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ سارا احمد جعوید سے الہدگی کے بعد انہیں کبھی کبھار خط لکھا کرتی تھی جس میں سارا ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتی ہیں لیکن احمد جعوید کے ساتھ سارا کی الہدگی جن حالات میں ہوئی سارا خود اس سلسلے میں لکھتی ہیں گھر میں روز تعلیم یافتہ شائر اور نقاد آتے ایک شام شائر صاحب کے ایک دوست تشریف لائے اور بولے مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے لیکن پہلے آپ قسم کھائیں کہ برا نہیں مانیں گی بہت زد کے بعد میں نے قسم اٹھا لی اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا میں شادی شدہ ہوں میری اور تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے اس گفتگو سے سارا کی فطرت اور خصوصا مرد حضرات کے ساتھ ان کے روئیوں کا بخوبی علم ہوتا ہے ایسے روئیے ایسی گفتگو اور ایسا تاثر دینا جس میں دور دور تک سوسائیٹی کی شادی شدہ عورت جو بچوں کی ماں بھی ہیں غیر محتاط دکھائے دیتی ہے یہاں بہت سے سوالات کا جواب اور بعد میں سارا کی خودکشی کے محرکات میں خود سارا کی شخصیت کے اہم پہلو کا حوالہ بھی موجود ہے کہ سارا کی شخصیت میں آخر کیا بات تھی کہ ان کے شادی شدہ ہونے کے باوجود ان کے گھر میں ان کے شوہر کا ایک دوست انہیں شادی کی پیشکش کرتا ہے یہ بات اسی پر بس نہیں ہوتی بلکہ ایک روز اپنی سہیلی کے اس تفسار پر سارا اس شاعر کا ذکر اور اس کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار ان الفاظ میں کرتی ہیں میں موڑ میں تھی ہس کر کہا اچھا ہے خوبصورت ہے اسمارٹ ہے چنانچہ سارا کی ایسی غیر ذمہ دارانہ شخصیت اور غیر متوازن رویے نے احمد جعوید کے ساتھ ان کے ازدواجی تعلق کو ختم کر دیا احمد جعوید کے ساتھ سارا کی شادی ختم ہونے کے بارے میں عزرہ عباس کا کہنا ہے سارا کی احمد جعوید کے ساتھ شادی کے ختم ہونے کی ایک اور اہم وجہ سارا کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ روش ہے سارا نے شادی کے وقت احمد جعوید سے یہ بات پوشیدہ رکھی کہ وہ اس سے پہلے شادی شدہ تھی بلکہ وہ بچوں کی ماں بھی تھی اور سارا نے پھر ایک نیا ازدواجی تجربہ کیا اس شاعر دوست کے لیے لکھتی ہیں میں نے اسے پوچھا کیا تم صرف شادی کرنا چاہتے ہو اس نے کہا ہاں تو میں نے کہا جاؤ سارے شہر میں کارٹ چھبا دو اور پرسوں بارات لے کر آ جانا سارا اپنی مخصوص فطرت کے ہاتھوں پی در پی جن لقزشوں کی دلدل میں دھستی جا رہی تھی انہیں شاید علم نہ تھا کہ اس طرح وہ نہ صرف بحیثیت عورت اور ایک ماں اپنا مقام اپنا وقار کھو رہی تھی بلکہ اس کی انتہا پر پہنچ کر انہیں بالاخر زندگی سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے انہوں نے زندگی کو صرف اجلت میں کیے گئے فیصلوں کی آماجگہ سمجھا ان تجربوں سے سبق نہ سیکھا شادی کا جو نیا بندھن انہوں نے باندھا چند روز بعد ہی اس کا احوال سارا ان الفاظ میں لکھتی ہیں شادی کے ایک ہفتے بعد ساس نندوں کی نفرتوں کی وجہ سے شاعر صاحب نے مجھے اتنا مارا کہ مجھے زمین پر لٹا کر میرے سینے پر کودنے لگے مجھے کسی سے ملنے جلنے کی اجازت نہ تھی مجھ سے ملنے کے لیے آنے والے ہر شخص کو شک کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا سارا کی یہ شادی بھی ناکام ہوئی جو بقول ابزال احمد سید یہ شادی تقریبا نو ماہ تک رہی ان ناکام شادیوں کی داستان مسلسل چلتی رہتی ہے اور اس سلسلے میں سارا طلاق کے وجود کو دین و مذہب کی روح سے اس طرح واضح کرتی ہیں اگر عورت کو یہ لوگ ایک ہی جگہ مرخب جانے کو کہتے ہیں تو اسلام میں طلاق کیوں رکھی گئی تھی گویا وہ مذہبی اور سماجی قوانین اور ذابطوں کو اپنی منشاہ کے مطابق سمجھتی اور بسر کرنا چاہتی تھی اس طرح سارا کے اپنے کہنے کے مطابق ان کی جو آخری شادی تھی اس کا حال بھی انہوں نے ہر جگہ نہایت ناغواری کے ساتھ لکھا ہے سارا اپنے آخری شوہر کے لئے لکھتی ہے ہمارے ہاں عورت سگرٹ پیے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے ادھر آؤ میرے پیر دباؤ پہنے لکھنے پر پابندی آخری خسم جاگردار تھا شادی کے چند روز بعد اس کی زلطوں سے تنگ آ کر میں نے بڑی مشکل سے طلاق لے لی تھی سارا کے یہ تمام حالات ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا سماج اپنی روایات اور مزاج میں جن تمدنی تہذیبی مذہبی اور اخلاقی زابطوں کا پابند ہوتا ہے اس کی پابندی سے تھوڑا بہت انحرافت تو ممکن ہے انسان کی فرو گزاشت بن جائے مگر ان زابطوں کو توڑنا ایک طرف اگر انہیں پاؤں تلے روندہ جائے تو فرد واحد اپنے خود ساختہ بے بنیاد اور منفی رویوں کی زد میں خود ہی کچلا جاتا ہے یہی سارا کے ساتھ ہوا جو ان کی خودکشی کا بہت بڑا محرک ثابت ہوا کیونکہ پھر سماج کے اندر ایک باعزت زندگی بسر کرنے اور مضبط انسانی اغدار کے ساتھ جینے کے تمام دروازے ان پر بند ہوتے چلے گئے ایسے ہی مایوس کن حالات نے انہیں یہ لکھنے پر مجبور کیا کہ میں نے زندگی میں چار خودکشیاں کی ہیں یہ چار خودکشیاں دراصل خودکشی کرنے کی چار مختلف کوششیں تھیں اور یہ کوشش اسی وجہ سے ہوتی رہی کہ وہ زندگی کو مخصوص اخلاقی ذابطے اور توازن کے ساتھ بسر کرنے سے گرہزہ رہی اگر سارا کے رویے میں یہ جلد بازی اور لا عبالی پنہ ہوتا تو بہت ممکن ہے کہ وہ خودکشی کے عمل سے نہ گزرتیں ان کی حد درجہ جذباتی طبیعت میں عملی زندگی کے اتار چڑھاؤں کو سمجھنے کا شعور نہ تھا وہ اس سلسلے میں کتنی غیر محتاط اور غیر سنجیدہ رہی اس کا ثبوت خود ان کی تحریروں میں کئی جگہ ملتا ہے جن سے اس بات کا بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ وہ بہت حد تک خود بھی جانتی تھی کہ ان کے بعض خیالات اور عمل سوسائٹی کے حوالے سے کتنے نامناسب اور ناغوار تصور کیے جاتے ہیں کافی کتوں کی آوازیں آتی ہیں سارا سارا کون ہے جانتی ہوں کتہ گوشت کے دکان پر بھوک رہا ہے کبھی کبھی جی چاہتا ہے چلو یہ بے وقوفیاں کروں سگرٹوں اور مردوں سے مقالمہ کرنے کی وجہ سے گھر والے بھی نفرت کرنے لگے ہیں اس حوالے سے سارا ایک جگہ اور لکھتی ہیں گھر والوں اور اس نام نحاس سوسائٹی کو مجھ سے یہ شکایت ہے کہ میں اپنا گھر نہیں بساتی خاندان کی لڑکیوں تک کو مجھ سے دور رکھنے کی تاقید کی جاتی ہے اپنی انہی لفظشوں کو وہ ایک اور خط بنام امرتہ پریتم بتاریخ چوبیس اپریل انیس سو تیراسی میں قدر وضاحت سے ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں یہ بھی سچ ہے کہ میری بے وقوفیوں کی وجہ سے بھائی بہن شاعر عدیب عزتدار سوسائٹی مجھے بڑی نفرت سے دیکھتی ہیں کہیں لوگ سچ تو نہیں بول رہے اور میں اپنی انہی چھوٹی چھوٹی چوریوں کی بدولت اپنی رنگ سازی میں مصروف ہوں چند روز پہلے اچھے اچھے لوگوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا سارا صاحبہ آپ ہمارے گھر متایا کریں اپنی وحشتوں میں کہیں سے بھی رات گئے واپس آ رہی ہوں تو بھائی کی آنکھیں زانی کیوں ہو جاتی ہیں یہاں سارا نے درحقیقت دوسرے لفظوں میں خود اپنی اخلاقی بے راہ روی کا اعتراف کیا ہے انہیں بخوبی علم تھا کہ وہ کیسے اور کیوں کر سماجی اور اخلاقی ذابطوں کو پائمال کر رہی ہیں ایک جگہ سارا لکھتی ہیں میری زندگی میں کئی مرد آئے اس حوالے سے عزرہ عباس کا کہنا ہے سارا کی شادیوں کی تعداد تو ایک طرف ہے اس کے جذباتی تعلقات انگنت رہے کشور ناہید نے اس سلسلے میں واضح طور پر کہا سارا سیکس مینیک تھی نشا کرتی تھی موں میں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا اس حوالے سے جب عزرہ عباس سے بات ہوئی تو انہوں نے یقین کے ساتھ کہا سارا کم مائیگی کا شکار تھی اور اس کی کم مائیگی کے حوالے سے میں کہوں گی کہ ایسا شخص یا تو کھانا زیادہ کھاتا ہے یا سیکس کی طرف چلا جاتا ہے سارا سیکس کی طرف مائل تھی اچھے برے کی تمیز نہ تھی خود کو مظلوم ظاہر کرتی تھی یہ سارا کی اخلاقی بے راہ روی کا سبب ہی تھا کہ وہ بے مقصد وقت بے وقت بے خوفی کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی عزرہ ابباس نے اس بارے میں ایک واقعہ بیان کیا ایک رات بغیر وجہ وہ تین بجے میرے گھر آئی میری ڈانٹ پر ناراض ہو کر تھوڑی دیر بعد پھر باہر ٹیکسی پکڑتی ہے اور چلی جاتی ہے سارا کی اخلاقی اور جنسی بے راہ روی کے بارے میں جو ثبوت ملتے ہیں ان سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان تمام حالات و واقعات نے سارا کے ہاتھوں اپنا ایک خود ساختہ ذابطہ اخلاق اور طرز حیات تخلیق کر دیا تھا جس نے سارا کو مکمل طور پر زندگی کے ہر موڑ پر شکست دینی شروع کر دی ایک ایسی شکست جو انہیں رفتہ رفتہ زندگی کی ہر سانس سے کٹنے لگی وہ ہر جگہ مظلومیت کی داستان بنتی چلی گئیں اب وہ سوسائیٹی کے ہاتھوں مذکہ خیزی پر مبنی ایک انوان تھی یہ راستے یہ ربئیے انہیں تیزی کے ساتھ موت کی طرف فرار کا راستہ دکھا رہے تھے وہ ہر جگہ بے ٹھکانہ تھی اور بخوبی جانتی تھی کہ زندگی کے کس موڑ پر کہاں کیا ان کے ہاتھ سے چھوڑ گیا لیکن قدم پھر بے سمت تھے ایسے حالات میں سوسائیٹی کا رد عمل ناگزیر تھا جس کا حوالہ اکثر و بیشتر سارا کے خطوط سے ملتا ہے اب سماج میں سارا کے تمام رشتے رابطے رد عمل کی صورت ان کا گھیراؤ کر رہے تھے اسی دوران ان کے اندر ایک ایسے سفر کا آغاز ہو چکا تھا جہاں انہیں گھوم پھر کر اپنی ہی ذات کی طرف لوٹنا تھا لیکن اس لوٹنے کے عمل میں خوف زدگی تنہائی مایوسی اور مظلومیت کے کئی حوالے بھی سارا کے ساتھ وابستہ ہو چکے تھے اپنے خطوں میں وہ کہتی ہیں ایک لفظ فروش کے ہاں گئی کہنے لگا فلاں کی بیوی کہہ رہی تھی کہ شائرہ تو اچھی ہے پر دوپٹے کی سوج بوج نہیں ہے اس زمن میں اپنی والدہ کے رویے کے حوالے سے سارا لکھتی ہیں تجھے ذرا سی غیرت نہیں کیا کیا باتیں لکھتی رہتی ہو اور اس پر خودکشی کر کے بڑی ماں کو سلاکھوں کے پیچھے رکھنا چاہتی ہو اور جب چوتھے شوہر سے طلاق ہوئی تو لکھا میرا بہنوی آیا اس کے ہاتھ میں اخبار تھا اس نے اخبار مجھے دیا اور کہا پڑھو میں نے اخبار لیا اور پڑھنے لگی سارا شگفتہ نے اپنے چوتھے شوہر سے بھی طلاق لے لی اور جب والدہ کی وفات ہوئی تو چھوٹے بھائی نے کہا ماں تھی تو اور بات تھی تمہاری آزادیاں سگرٹ پینا ہم برداشت کیے ہوئے تھے اپنے دوسرے بھائی کے رویے کا ذکر کرتے ہوئے سارا لکھتی ہیں تم رات گئے واپس کیوں آتی ہو تم اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ میں نے اسی وقت اپنی کتابیں اٹھائیں اور سڑک پر چلنے لگی آوازوں کا ایک قافلہ میرے ساتھ چل رہا تھا اس کا کیا ہے یہ تو کہیں بھی سو سکتی ہے کشور ناہید اس سلسلے میں لکھتی ہیں کہ میں ہندوستان گئی اس حوالے سے میں نے سارا کے کئی قصے سنے سخت شرمندگی ہوئی یہ سب کچھ اب سارا کو اسی لئے درپیش تھا کہ انہوں نے سماج کی ان اخلاقی اور تہذیبی حد بندیوں کو توڑ دیا تھا جن کے اندر رہتے ہوئے انسان کو زندگی میں محتاط رہنے کا سلیقہ ہاتھ آتا ہے اس سلسلے میں شوقت عابد نے دوران گفتگو کہا سارا نے شاید اس کا لحاظ نہیں رکھا کہ جن راستوں کی نزاقت کے باعث سماج میں انسان محتاط ہو کر چلتا ہے فرد واحد اس سے انحراف کی صورت میں خود بخود کچھلا جاتا ہے بقول گوھر سلطانہ عزمہ کسی نے بتایا کہ سارا شگفتہ تو تمام دن آرٹس کانسل میں بیٹھی سگرٹ پیتی رہتی تھی اور اکثر نشے میں نظر آتی تھی شراب، سگرٹ اور دوسرے نشے انہیں گھیرے ہوئے تھے افتخار عارف اس سلسلے میں کہتے ہیں سارا کے کردار میں اخلاقی حدود کی جو شدید ٹوٹ پھوٹ تھی اور اس کے سارا کی شخصیت پر جو شدید اور منفی اثرات مرتسم ہو رہے تھے ان کے بارے میں افتخار نے مزید کہا سارا انہی عوامل کے باعث اب ایسی ہی صورتیں حال سے دوچار رہی تھی اور غیر محسوساتی طور پر یہ عمل ان کے اندر شروع ہو چکا تھا سارا کی خودکشی کے ان محرکات کے علاوہ ایک اور محرک یہ بھی تھا جس کا اندازہ ان کے خدود اور خود سارا کے دوست احباب کی باتوں سے بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ سارا کو سوشل بننے کا شوق تھا ناموری اور شہرت پانی کی ایک ایسی خواہش ان کے اندر موجود تھی جس کی تکمیل وہ راتوں رات کرنا چاہتی تھی لیکن اس سوشل زندگی کا اصل مفہوم اور اس کی جانب جاتے ہوئے مضبط راستے شاید ان کی نگاہ انتخاب میں نہ آسکے اس حوالے سے ان کے ہاں فینٹیسیز بھی دکھائی دیتی ہیں ان کی دوہری شخصیت کے کئی روپ اُبھرتے ہیں ان کے اندر کی شخصیت جو ناموری اور شہرت کا خواب لیے ہوئے ہیں وہ سارا کی خارجی اور ظاہری شخصیت سے ہماہنگ نہیں اس لیے کہ اندر کی شخصیت حساس بھی ہے وہ کچھ بننا چاہتی ہے لیکن شخصیت کا خارجی حوالہ کوئی نمائع اور قابل ذکر تعلیم و تربیت سے بہراور نہیں وہ جہاں عملی طور پر خود کو شاعروں اور پڑھے لکھے طبقے کے درمیان دیکھتی ہیں وہاں لا شعوری طور پر ایسے خوابوں اور فینٹیسیز کا بھی شکار ہو گئی ہیں جن کا دور دور ان کی عملی زندگی اور ان کی شخصیت سے کوئی واسطہ نہیں تھا یہ ایک خود فریبی بھی تھی اور اپنی محرومیوں اور ناسودہ خواہشات کو عملی جامع پہنانے کی ناکام کوشش بھی اس طرح جب ہم سارا کی خودکشی کا محرکات پر روشنی ڈالتے ہیں تو اس میں ایک یہ محرک بھی بہت نمائع نظر آتا ہے کہ وہ یقین اور بے یقینی کے درمیانی راستے پر زندگی بسر کر رہی تھی جس میں بے یقینی پر مبنی عوامل زیادہ قوی دکھائی دیتے ہیں اس کے باعث وہ داخلی اور تصوراتی سطح پر ایک ایسی دنیا تخلیق کر لیتی ہیں جس کا حقیقی اور عملی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں تھا لیکن اس سے ان کی ناعسودہ خواہشات کی تسکین ضرور ہوتی تھی اس تصوراتی دنیا میں رہ کر کبھی وہ خود کو دنیا کے نامور عدیبوں کے حوالے سے دیکھتی ہیں کبھی اپنے ساتھ ملکی اور عالمی سطح پر ایسے معاملات اور واقعات وابستہ کر لیتی ہیں جو صرف ان کی تخیلاتی دنیا کی پیداوار تھے مثلا جب وہ اپنی زندگی کی محرومیوں اور خصوصاً عدب کے حوالے سے خود کو دیکھتی ہیں تو عالمی سطح کے لکھاریوں کا حوالہ دے کر بلواستہ ان بڑے ناموں میں خود کو شامل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اسی طرح وہ اپنے فرانس کے دورے کا حوالہ بھی دیتی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس سطح کے لکھاریوں میں شامل ہوں جو صرف ملکی سطح پر ہی نہیں بلکہ غیر ملکی عدب کے حوالے سے بھی اپنی پہچان رکھتے ہیں جون کے آخری ہفتے میں میں فرانس گئی تھی اور وہاں کے چھوٹے سے حادثے میں تیسرے روز ہی میرے دائیں کندھے کے پاس تین فریکچر آ گئے کچھ دیر مجھے ہسپتال رہنا پڑا پھر وہیں ایک ہوتل میں کبھی وہ اپنے روز مرہ معاملات زندگی میں دنیا کے نامور عدیبوں اور نقادوں کا تذکرہ کرتی ہیں تیگور کا ایک گیت یاد آ رہا ہے گھر میں روز تعلیم یافتہ شاعر اور نقاد آتے اور ایلیٹ کی طرح بولتے بقول عزرہ عباس یہ سب جھوٹ ہے چونکہ یکے بعد دیگرے دو شاعروں کے ساتھ وہ بیا ہی گئیں گھر میں بھی عدبی نشستیں اور مباحث ہوتے ایک دو مشاعروں میں بھی شریک ہوئی لہٰذا ان حوالوں سے محس سنے سنائے ناموں کو اس نے اپنی تحریروں میں استعمال کیا اس سلسلے میں کشور ناہیت کا کہنا ہے سارا سے مجھے دو تین مرتبہ ملنے کا اتفاق ہوا اس میں ایسی کوئی بات نہ تھی بلکہ ایسے موقعوں پر جسے ہم عدبی گفتگو کہہ سکتے ہیں وہ شرکت سے گریس کیا کرتی تھی اسی بات کو کشور ناہیت نے اپنے گھر میں منقضہ ایک خصوصی نشست کے حوالے سے اس طور پر بیان کیا سارا ایک مرتبہ میرے گھر آئی تھی عدیبوں کی گیٹ ٹوگیدر تھی زیادہ تر خاموش رہی کسی عدبی گفتگو یا بحث میں حصہ نہیں لیا اور جتنا وہ بولی اس کے گفتگو کرنے کا انداز غیر مربوط اور ناشائستہ سا لگا گفتگو میں لوجک نہیں تھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ سارا کی شخصیت کے مجموعی حوالے سے اور خصوصاً اس شخصیت کی شاعرانہ جہد کے زمن میں دوران تحقیق مختلف اہل قلم اور خود سارا کے دوست احباب نے خصوصیت کے ساتھ روشنی ڈالی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سارا کی شخصیت دیکھنے میں بھی غیر متاثر کن تھی ان پر پڑھے لے کے ہونے کا گمان نہیں ہوتا تھا عدوی مباحث میں شرکت سے گریز کرتی البتہ شیر سنانے کو کہا جاتا تو بقول کشور ناہیت نظم سنا دیتی تھی عام طریقہ گفتگو میں سارا کے ہاں شائستگی کا فقدان تھا اس کی نشست و برخواست غیر محتاط اور غیر متوازن روئیوں کی حامل تھی شخصیت کی اٹھان پتہ دیتی تھی کہ اس کی بنیادوں میں بہت اندر کہیں شکست و ریخت کا عمل چاریوں ساری ہے تعلیم کا وجود جس حد تک کسی شخصیت کو نکھار سکتا ہے سارا نے اس کی خواہش اور جستجوے ناتمام تو کی لیکن کامیابی ہاتھ نہ آسکی اور جہاں تک خاندانی پس منظر کا تعلق ہے اس میں بھی تعلیم کا فقدان دکھائی دیتا ہے سارا خود اپنی والدہ کے بارے میں کہتی ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں تھی عزرہ عباس کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ایک مرتبہ سارا کے ایک دو بہن بھائی دیکھے ان کا طریقہ کار بہت سادہ اور معمولی سا تھا لگتا نہیں تھا کہ وہ پڑھی لکھے ہیں سارا کی اپنی ظاہری شخصیت کا حوالہ دیتے ہوئے کشور ناہیت کا کہنا ہے سارا دیکھنے میں پینڈو لگتی تھی افتخار عارف نے دورانے گفتگو اس سلسلے میں کہا سارا واجبی صورت کی مالک تھی لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی لکھاری ہیں جبکہ پروفیسر احمد جاوید نے اپنی رائے کا اظہار اس طرح سے کیا سارا معمولی شکل و صورت کی مالک تھی آنکھوں میں عجب طرح کی وحشت اور خوف زدگی نظر آتی تھی ان آرہ میں صداقت کا پہلو اس لیے نظر آتا ہے کہ سارا کی ابتدائی گھریلو زندگی میں نہ تو انہیں کوئی علمی و عدبی وراثت ملی تعلیم واجبی تھی اور جہاں تک ان کے متعلق کا تعلق ہے سوائے دو شورا کے جن کے ساتھ سارا کی شادی ہوئی اور وہ بھی چند ماہ سے زیادہ عرصے تک قائم نہ رہی اور اس دوران بقول سارا زندگی کی بدترین مصیبتوں کا انہوں نے سامنا کیا لہٰذا متعلق کا موقع اور وسیع متعلیاتی نگاہ کے پنپنے کے موقع مادوم نظر آتے ہیں شوقت عابد کا اس زمن میں کہنا ہے وہ شاعروں کے حوالے سے شاعرہ بنتی گئیں سارا نے فینٹیسیز کا شکار ہو کر ملکی سطح پر بعض ایسے واقعات کو اپنے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کی جو دوران تحقیق بے بنیاد ثابت ہوئے مثلا سارا لکھتی ہیں سارا تو اس وقت بھی نہیں روئی جب لاہور قلعے میں ڈکٹیٹر نے میری بے حرمتی کی یہ ایک بڑی داستان ہے آنے والا وقت اس سے بڑی داستان کیا لکھے گا جہاں بے زبان سلاخوں اور بے زبان بیڑیوں کو میرا قدم جانا گیا سارا نے لاہور قلعے کے حوالے سے اپنی حراسد اور تشدد کا جو ذکر کیا ہے امرتہ پرتم اس سلسلے میں لکھتی ہیں سارا کے ایک خط کے ذریعے صرف میں اتنا جانتی ہوں کہ انہیں بیس دن حراست میں رکھا گیا تھا سارا نے کبھی ان دنوں کی تفصیل نہیں لکھی یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ سارا نے امرتہ پرتم کو اتنے اہم واقعے کی تفصیل کیوں نہیں لکھی جبکہ امرتہ سارا کے تمام حالات و واقعات سے پوری طرح آگاہ تھی ان میں مکمل دلچسپی لے رہی تھی ان کی سوانیں مرتب کرنا چاہتی تھیں اور سارا نے بھی سب سے زیادہ جو خطوط لکھے وہ امرتہ کو ہی لکھے جن میں انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے اور ہر ہر واقعے کی وضاحت لکھی چنانچہ دوران تحقیق اس حوالے سے جن نام پر عدیبوں شاعروں اور خود سارا کے قریبی دوست اہباب سے رابطہ ہوا تو سب نے اس بات کی تردید کر دی کہ سارا نہ کبھی کسی سیاسی حوالے سے لاہور قلعے میں زیر حراست رہیں اور نہ کبھی ان پر تشدد ہوا پروفیسر احمد جعبید کا کہنا ہے میں نہیں سمجھتا کہ سارا کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یہ واقعہ سارا کے حوالے سے انتہائی اہم نویت کا واقعہ ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا نہیں نہ یہ کبھی پڑھا اور نہ کبھی سنا ہے کشور ناہید اس حوالے سے کہتی ہیں یہ سراسر غلط ہے کہ سارا کبھی لاہور قلعے میں زیر حراست رہی میں تو خود لاہور میں موجود تھی اور ان تمام لکھاریوں کو میں ذاتی طور پر جانتی ہوں جنہیں کسی سیاسی وجہ کے باعث قلعے میں رہنا پڑا اور پھر سارا کی کسی حوالے سے کوئی سیاسی حیثت نہیں بنتی شائرہ عزرہ عباس نے بھی اس بات کی تردید ان الفاظ میں کی یہ تو میں آج آپ سے سن رہی ہوں کہ سارا لاہور قلعے میں بیس روز زیر حراست رہی محض فینٹیسی ہے اور کچھ نہیں اس صورتحال سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ سارا لاہوری طور پر خود کو ایک ایسی دنیا اور ایک ایسے طبقے کے حوالے سے دیکھتی تھی جو طبقہ فکری طور پر زندگی میں بڑے بڑے مقاصد کے حصول کی جنگ لڑتا ہے جیلے کاٹتا ہے اور پھر وقت انہیں ناموری بھی عطا کرتا ہے شاید سارا اسی ناموری کی خاطر بے بنیاد قصوں اور واقعات کو خود سے وابستہ کرتی رہیں اس سلسلے میں سارا کا ایک اور بیان بھی اہمیت کا حامل ہے اور وہ بیان انسانی صحیفے سے متعلق ہے یہ انسانی صحیفہ سارا کے خطوط کے حوالے سے معلوم ہوا کہ کوئی سیاسی نویت کی کتاب ہے جو سارا نے اس نام سے لکھی ہے اور یہ کتاب اس کی کسی بڑی فکر پر محیط ہے ملکی اور غیر ملکی سطح پر اس کتاب کی اشارت اور اس کا تعارف فی الوقت ناممکن ہے کیونکہ حالات بقول سارا سازگار نہیں تھے امرتہ پرطم کو اس حوالے سے سارا نے لکھا انسانی صحیفہ کے بارے میں ابھی ذرا محتاط ہوں اور پاکستان میں وہ کتاب چھپ بھی نہیں سکتی مجھے پتا ہے یہ کتاب چھپنے کے بعد میری سزا فانسی سے کم نہیں ہوگی لیکن مجھے پروا نہیں انسانی صحیفہ کے حوالے سے سارا نے امرتہ کو ستائیس اپریل انیس سو تیراسی میں خط لکھا تھا امرتہ نے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا خط میں ان کاغذات کا پتا ٹھکانہ لکھا تھا کہ وہ کراچی میں کسی جگہ پڑے ہیں ایک طرح سے زمین دوز ہیں لیکن وہ سب لکھنا یہاں مناسب نہ ہوگا وہ غلط ہاتھوں میں بھی جا سکتے ہیں اگر سارا اور امرتہ پریتم دونوں کے ان خطوط کے اختباسات کو سامنے رکھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سارا کی خودکشی کو بیس برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے جبکہ امرتہ پریتم کی وفات کو محس چند مہینے گزرے ہیں سارا کی کتابیں اور اس کی سوانے کو امرتہ نے شائع کروایا ان کے نام سے سارا اکیڈمی کے قیام میں بھی امرتہ فعال رہی تو پھر انسانی صحیفہ جیسی اہم نوعیت کی کتاب کیوں نہیں چھپی اگر پاکستان میں اس کتاب کی اشاعت کے لیے حالات کبھی سازگار نہ ہو سکے ہوں تو ہندوستان سے بھی اس کی اشاعت ممکن نہ ہو سکی جبکہ امرتہ نے سارا کی کتابیں ہندوستان سے بھی شائع کی بقول ڈاکٹر رشید امجد انسانی صحیفہ کے نام سے کسی کتاب کا تذکرہ سارا شگفتہ کے حوالے سے آج تک میرے علم میں نہیں آیا پروفیسر احمد جاوید کہتے ہیں انسانی صحیفہ سارا شگفتہ کے حوالے سے ایک نئی سی بات لگتی ہے شاعرہ عزرہ عباس نے اس سے مکمل لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا مجھ سے سارا نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا حالانکہ وہ روز مرہ زندگی کا تقریبا ہر واقعہ مجھ سے بیان کرتی تھی اس سلسلے میں کشور ناہید نے حیرت کا اظہار کیا بڑی بات ہے اگر سارا نے اس نویت کی کوئی کتاب لکھی انہیں تو منظر عام پر آنا چاہیے تھا زندگی میں نہ صحیح اس کی موت کے بعد ہی اسے شائع کر دیا جاتا ایسا نہیں ہے ایسی کوئی کتاب سارا نے نہیں لکھی اس طرح کی بے بنیاد باتیں سارا امرتہ کو ایک اور حوالے سے بھی لکھتی ہیں اور یہ حوالہ ان کے خطوط کا ہے یہاں بھی وہ خود فریبی کے ہاتھوں ایک ڈرامائی انداز اور ایک طرح سے اپنی انفرادیت اور اہمیت کا اظہار چاہتی ہیں امرتہ پرتم کو لکھتی ہیں یہاں بہت سختی ہے میرے بہت سے خطوط سینسر ہو جاتے ہیں سارا کے اس انداز کے پیچھے ایک تو ان کا اپنی انفرادیت کو ظاہر کرنا دکھائی دیتا ہے اور دوسرے ایسے نمائع عدیبوں کے درمیان انہیں اپنا نام دیکھنے کی خواہش بھی ہے جو کسی نہ کسی سیاسی وجود سے حکومت کے زیرے عطاب رہے جہاں تک ایک مخصوص دور میں ایک مخصوص ملکی اور سیاسی صورتحال کے تحت عدیبوں کے خطوط وغیرہ سنسر ہونے کا سوال ہے اس سلسلے میں دوران تحقیق میری مختلف عدیبوں اور اہل قلم سے بات ہوئی تو مجموعی تاثر یہی تھا جو کشور ناہید نے ان الفاظ میں دیا یہ تمام عدیبوں کا مشترکہ مسئلہ تو تھا لیکن زیادہ تر اہم اور نامور لکھاری ہی اس زمرے میں آتے ہیں صرف ایک مخصوص فرد کے حوالے سے کوئی ایسی مخصوص پابندی والی بات نہیں کہ اسے کوئی سرخی بنا دیا جائے لیکن سارا کے طریقے کار سے بہت حد تک اس بات کا علم ہوتا ہے کہ سارا کو کسی خبر کی سرخی اور شہرت کا حصول درکار تھا یہ شہرت کسی حوالے سے ملے اس لحاظ سے ان کی فطرت کا یہ پہلو بھی ان کی خودکشی کے محرکات میں اضافے کا باعث بنتا ہے کیونکہ خودکشی کا عمل ایک انسانی فعل ہے جس میں نہ صرف اس خبر کو سرخی ملتی ہے اور وہ بھی عدیبوں اور نامور لوگوں کے حوالے سے بلکہ اس خبر میں سنسنی بھی پائی جاتی ہے اس خبر کی سنسنی خیزی میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب عالم شباب میں خودکشی کا عمل وقو پذیر ہو سارا کے ساتھ یہ حوالے بھی موجود ہیں تیس سال کی عمر میں انہوں نے زندگی کو جس ہنگامہ خیزی اور نت نئے تجربوں کے درمیان بسر کیا اور اس پر ان کی موت جو خودکشی کا باعث ہوئی یہ تمام ہنگامہ خیزی اپنے اندر حالات کے نشب و فراس کی انتہائی تیز رفتاری سنسنی خیزی اور رنگا رنگی رکھتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ہر ہر قدم پر توجہ اور شہرت کو حاصل کرنے کی خواہش مند تھی اور انہوں نے خود کو حالات کے تیز بہاؤ کے سپورت کر دیا تھا سارا کے ہاں زندگی کو برتنے تجربوں کی بھٹی سے گزرنے کا جو عمل ہے وہ دھیمے سرو میں ان کی شخصیت کے اندر جذب ہو کر رد عمل کی صورت اختیار نہیں کرتا بلکہ سارا ہر واقعہ ہر کیفیت اور ہر عمل کا فوری شدید اور ایک ایسا رد عمل ظاہر کرتی تھی جس میں احتجاج کی انتہائی نویت اور سنسنی خیزی کا پہلو موجود ہوتا تھا اس لحاظ سے ان کی خودکشی کا ایک نمائع محرک ان کی فطرت میں پائی جانے والی یہ سنسنی خیزی بھی ہے جس میں ان کی جلد باز فطرت اور جذباتی پن نے اہم کردار ادا کیا سنسنی خیزی پیدا کرنے کا یہ انداز ان کی تحریروں سے بھی آیا ہے اس سلسلے میں سارا لکھتی ہیں جب شوہر نے باپ کے جنازے پر جانے نہیں دیا تو میں نے دیوار پھلانگی اور بھاگتی ہوئی اپنے والد کے جنازے تک پہنچی شوہر کی اجازت کا نہ ملنا ایک طرف لیکن دیوار پھلانگنا بھاگنا جیسی علامات ظاہر کرتی ہیں کہ سارا کسی کام کے طریقہ کار کا انتخاب غیر سنجیدگی ہنگامہ خیزی اور سنسنی خیز انداز میں کرتی تھیں یہاں اپنے ایک شوہر کی فائرنگ کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی کبھی کوئی سنسن آتی ہوئی گولی میرے دائیں اور کبھی بائیں اور کبھی سر سے گزر جاتی اتنے میں ایک جیپ رکی اور کسی نے مجھے اٹھا کر گاڑی میں پھینک دیا سارا یہاں پورے منظر کا بیان نہ صرف سنسنی خیزی کے ساتھ کرتی ہیں بلکہ ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہیں جہاں وہ نازک ترین صورتحال میں بھی چونکا دینے والے طریقے کار سے متصادم ہیں میں سیڑھیوں سے ایک چیخ کی طرح اتری میرے ہاتھ میں تین روپے تھے میں اپنی ایک دوست کے ہاں پہنچی اور تین سو روپے قرض مانگے میں پھر دوھری چیخ کے ساتھ سیڑھیوں سے اتری ننگے پیر سڑک پر دوڑتی ہوئی بس میں سوار ہوئی دوڑنا، بھاگنا، چیخنا، ایک مقام سے دوسرے مقام تک برک رفتاری سے پہنچنا ساری علامتیں ان کی فطرت کی جلد بازی اور تحمل کی کمی کو ظاہر کرتی ہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی سارا ہر کام کے طریقہ کار کو عام انداز سے ہٹ کر کرنے میں اپنی باغیانہ روش کا اظہار اور اس حوالے سے حیرت زدگی کی کیفیت کو جنم دیتی ہیں چونکہ وہ طریقہ کار ان کی فطرت اور ان کے مزاج کا خاص رنگ ہے اس لیے ان کی تحریروں سے جگہ جگہ نمائی ہے اپنے ایک شوہر کے حوالے سے لکھتی ہیں اس نے تکیہ کے نیچے سے چاکو نکالا اور میرے سینے پر وار کرنے لگا میں آندھی ہوئی موت مجھے چھو چھو کر گزرتی رہی میں لڑتی رہی آخر چاکو کا بھرپور وار اس نے میرے سینے پر کرنا چاہا میں نے ٹانگ آگے کر دی اور میری بائیں ٹانگ پر بھرپور چاکو لگا سنسنی خیزی پیدا کرنے کے اس انداز سے ان کی مسلومیت کا اظہار بھی ہوتا ہے رات کے دو بجے تھے اور میں سڑکوں پر رینگ رہی تھی خون بہت بہ چکا تھا میں چل نہیں سکتی تھی میں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی آخر ایک سکوٹر والے نے مجھے گھر پر چھوڑ دیا ان تمام واقعات اور صورتحال سے بخوبی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سارا نے خالجی جبر کو کئی صورتوں میں بسر کیا ایک صورت تو یہ ہے کہ انہوں نے اس جبر کا شدت کے ساتھ سامنا کیا اور اس کا سامنا کرتے ہوئے وہ ساتھ ہی ساتھ سراپا احتجاج بھی بنتی چلی گئیں اس احتجاجی صورتحال میں جہاں تک ممکن ہو سکا سارا نے سنسنی پھیلائی جس کے باعث وہ ایک طرف مظلومیت کی تصویر بنی تو دوسری طرف خوف زدگی کی ایک کیفت جنم لیتی گئی جو کاری کو ذہنی طور پر سارا کے حوالے سے کسی نئی یا حادثاتی صورتحال کے پیدا ہونے کی خبر دیتی ہے اس زمن میں سارا کی متعدد بار خودکشی کی کوششیں بھی اہمیت کی حامل ہیں اور صرف کوشش ہی نہیں بلکہ اس خودکشی کی پیشگی اطلاع دینا کوئی تحریر کوئی خبر دوسروں کے لیے چھوڑنا جس سے دوسرے فوری طور پر ان کی طرف متوجہ ہوں یہ ثبوت ظاہر کرتے ہیں کہ سارا کوئی ایسا کردار ایسی کہانی بننا چاہتی تھی جو فوری طور پر دوسروں کو ان کی طرف متوجہ کر سکے جس سے دوسرے حیرت زدہ ہوں انہیں مظلوم کہیں ان سے ہمدردی کا اظہار کریں لہذا ان تمام عوامل کو ہم سارا کی خودکشی کے محرکات سے خارج نہیں کر سکتے سنسنی خیزی یقینا ان کی فطرت میں شامل تھی اور آخر کار جب وہ خودکشی کر لیتی ہیں تو اس موقع پر بھی وہ دوست احباب کے نام اس حوالے سے تحریریں اور خطوط چھوڑ جاتی ہیں جو کچھ ان کی خودکشی سے پہلے اور کچھ خودکشی کرنے کے بعد ان کے دوستوں کو محصول ہوئے سارا کی خودکشی کے محرکات میں ایک اور اہم محرک میل ڈومینیٹنگ سوسائیٹی کا مخصوص رویہ بھی ہے جہاں عورت کی تخلیقی صلاحیتوں کو پنپنے کے مواقع فرام ہونا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتے ہیں اور آزادی نسوہ کے حوالے سے اگر عورت بے سمت ہونے لگے تو اس بے سمتی کو دم آخر تک پہنچانے میں مرد کا سماج کہاں تک اور کس طرح اپنا مخصوص رویہ ظاہر کرتا ہے سارا کی شخصیت اور ان کی زندگی جو آخر کار خودکشی پر منتج ہوئی اس کا مو بولتا ثبوت ہے یہ درست ہے کہ اس میں زیادہ ہاتھ خود سارا کی غیر متوازن اور غیر سنجیدہ شخصیت کا بھی ہے جس پر کافی حد تک بات ہو چکی ہے یہاں یہ بات خارجز بحث نہیں کہ ان حالات میں اگر عورت سوسائیٹی میں اپنا کوئی صحیح اور مذبت مقام بناتی ہے تو اس کے لئے اسے سوسائیٹی کے سماجی اور اخلاقی ذابطوں کے اندر رہ کر مذبت انداز میں مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو منوانا پڑتا ہے بدقسمتی سے سارا کی شخصیت میں انعصاف کا فقدان تھا بقول عزرہ عباس اگر کوئی عورت خودی سوسائیٹی میں خود کو باعزت درجہ نہیں دیتی تو مرد کیوں کر اس کا احترام کرے گا سارا کا میل جول ان لوگوں سے بھی تھا جن سے بات کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے گوھر سلطانہ عظمہ اسی حوالے سے لکھتی ہیں انگلیوں میں سگرٹ دبا کر مردوں کے درمیان بیٹھ کر عدب کے صرف ان حصوں کی بات کی جن میں سیکس کا ذکر زیادہ تھا اس لئے اس کے اردگرد جمع ہونے والے مردوں نے بھی انہیں جنسی حوالے سے ہی دیکھا سارا کی شخصیت میں یہ کمزوریاں ضرور تھیں لیکن ان کمزوریوں کے باعث وہ مرد سماج کے ہاتھوں ہی زیادہ تر تختیں مشک بنی عورت اور مرد کو سوسائیٹی گاڑی کے دو پہیوں کا نام دیتی ہے لیکن جہاں تک گاڑی کے اس پہیے کا تعلق ہے اس کی ذرا سی لغزش اور کوتا ہی گاڑی کے دوسرے پہیوں کے ہاتھوں بجائے اصلاح اور درستی کے بدترین حالت تک پہنچا دی جاتی ہے مرد کا سماج اپنے قول و فعل میں تضاد رکھتا ہے زندگی کی دوڑ میں اس کے ساتھ شریک عورت کی کمزوریوں پر اس کی گہری نظر ہوتی ہے جہاں اس کے ہاتھ ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع آئے وہ شاید لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کرتا اس حوالے سے سارا مرد کے سماج میں بدترین تجربات سے گزری جنہوں نے انہیں رفتہ رفتہ انتہائی مایوسی تنہائی اور آخر کار خودکشی کے عمل سے دوچار کرنے میں اپنا حصہ ڈالا بحیثت شائرہ ان میں جس قدر جو تخلیقی صلاحیت تھی اس تخلیقی صلاحیت کی نمو پذیری کے دوران وہ مرد سماج کے جبر کا نشانہ بنی غالباً اپنی تیسری شادی کے حوالے سے وہ لکھتی ہیں کہ میرے پڑھنے لکھنے پر بھی پابندی تھی میں ٹائلٹ میں جا کر شیر لکھا کرتی اور کتہ بکتہ عظیم شائرہ میرے بوٹ پالش کر رہی ہے اسی حوالے سے وہ اپنے چوتھے شوہر کے حاکمانہ رویہ کے متعلق ان الفاظ میں لکھتی ہیں شائرہ کا سانس اب میری مٹھی کے برابر ہے تم دو کوری کی شائرہ علم تو تمہیں آدھی روٹی بھی نہیں دیتا یہ بحث اپنی جگہ الگ ہے کہ سارا کی ان باتوں میں گو سو فیصد سچائی نہ ہو لیکن وہ ان تلخ تجربات سے ضرور گزری اس کی ترجمانی سارا کی تحریروں کے علاوہ خود مختلف اہلِ قلم نے بھی کی ہے افثانہ نگار پروفیسر احمد جاوید کا کہنا ہے کہ اگر وہ یعنی سارا کچھ لکھتی تھی یا لکھنا چاہتی تھی تو پھر اس کے ساتھ یہ تمام نامناسب سلوک کسی صورت درست نہیں تھا افتخار عارف نے اس بارے میں کہا سارا کو ٹورچر کیا گیا یہ درست ہے وقال گوھر سلطانہ عزمہ لوگوں نے انہیں شائرہ سمجھ کر مقام دینے کے بجائے عورت سمجھ کر ہاتھ ساف کیا سارا نے اس صورت حال کا ذکر اپنے اشار میں اس طرح سے کیا ہے تم کس کمبے کی ماں ہو ریپ کی قید کی بٹے ہوئے جسم کی یا اینٹوں میں چنی ہوئی بیٹیوں کی سارا نے خود مرد کے کردار کو اس کے ہر منفی زاویے سے بخوبی دیکھا اور پھر کھل کر اس کا اظہار کیا مرد کا ایک کردار وہ بھی تھا جس نے باپ کی حیثت سے انہیں سوتیلی ماں کا تحفہ دیا انہیں وہ عدم تحفظ دیا جو بعد میں انہیں کبھی کسی صحیح پناہ تک نہیں لے گیا پھر پہلے شوہر کا کردار جس نے انہیں تنہا اور بے اختیار عورت سمجھ کر بچے چھین لئے جو تمام عمر کا کرب بن کر ان کے ساتھ ساتھ رہا پھر تمام زندگی قدم قدم پر مرد انہیں جس جس صورت میں ملا اس کا جیسا رویہ اور کردار رہا سارا نے بلا جھجک انہیں اپنی شاعری اور خطوط میں رقم کیا یہ سوچے بغیر کہ کہاں پر وہ خود کتنی ملوث اور قصور بار ہے اور پھر جب انسانوں کا سناٹا ہوتا ہے ہمیں مرنے کی محلت نہیں دی جاتی ستاروں کی پکار آسمان سے زیادہ زمین سنتی ہے میں نے موت کے بال کھولے اور جھوٹ پر دراز ہوئی میں موت کے ہاتھ میں ایک چراغ ہوں جنم کے پہیے پر موت کی رتھ دیکھ رہی ہوں کون جانے ڈال کتنے رنگ بوئے گی پر ہماری قبر ہمیں بوتی نہیں میرے ہاتھوں میں کوئی دل مر گیا ہے موت کی تلاشی مت لو انسان سے پہلے موت زندہ تھی آگ گھٹ کر رہ گئی ہے موت قیقہ لگانا چاہتی ہے لیکن میرے پاس وقت اور ہنسی کم ہے بدن سے دل اکھڑ گیا ہے امرتہ پریتم کو ایک خط میں سارا لکھتی ہیں ایک تنقیدی بیٹھک میں ایک جملہ کچھ اس طرح کا تھا سارا اپنی جسم میں اور اپنی شاعری میں تمیز پیدا کر ایک دن ایک شاعر نے کہا نماز پڑھا کرو حالانکہ اس کا قد جائے نماز سے بھی چھوٹا تھا پھر ایک نقاد بولا بیٹی یہ لچھن اچھے نہیں اور رومال سے اپنی رال پوچھنے لگا کسی اور نے کہا بنجال کی مچھلی ہے پر میں تو بہن کہہ چکا اب تم نمٹو سوسائیٹی کے نسلی کتوں کا یہ حال ہے یہ تمام صورتحال سارا کی اپنی شخصیت کے حوالے ہی سے کہلیں لیکن اب مرد کا سماج اس سلسلے میں اپنا رد عمل ظاہر کر رہا تھا امرتہ کے نام ہی سارا لکھتی ہیں چند روز پہلے یونیورسٹی کے کچھ شاعر نمہ لڑکے نے کہا سارا صاحبہ نشست ہے آپ کے عزاز میں بڑی زد کے بعد میں نے کہا اچھا گئی تو اکیلا گھر اور ایک تنہا لڑکا مجھے کہنے لگا کافی بکواس کے بعد ایک رات میرے ساتھ گزاریے اب تمام صورتحال کچھ اس طرح سے بھی واضح ہوتی ہے کہ سماج صرف سارا کی کمزوریوں سے ہی فائدہ نہیں اٹھاتا رہا بلکہ تظلیل اور تمسخر کے ساتھ انہیں مذہکہ خیزی کا نشانہ بناتا رہا اور سماج کے یہ رویے سارا کو اندر ہی اندر زندگی کے مذبت موڑ اور مزاج سے کاٹتے چلے جا رہے تھے وہ اب سماج کے لیے محضیں کھلونا تھیں ایک نشست میں ایک شاعر نے کہا سارا صاحبہ خبر پڑھی تھی کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو آگ کر دیا ہے آپ میرے گھر رہیے اسی حوالے سے ایک اور جگہ لکھتی ہیں بہت دنوں سے سنتی آ رہی تھی جی سارا تو مجھ سے عشق کرتی ہے سارا تو آسان ہے اب سارا خود بھی بخوبی سمجھتی تھی کہ وہ اس حوالے سے روز بروز نت نئی خبروں کا انوان بنتی ہیں کسی شاعر عدیب کے گھر پہ تو کل کے اخبار میں یہ خبر چھپے گی سارا شگفتہ آج کل فلا شاعر یا عدیب کو داد دے رہی ہے سماج میں رہتے ہوئے سارا اس قسم کے جن حالات سے گزر رہی تھی ایسا نہیں کہ سارا مرد کے اس رویے کے سامنے ڈٹی نہیں یا احتجاج نہیں کیا جتنا ان میں دمخم تھا اتنا ہی وہ ڈٹ سکتی تھیں کہ زبان سے وہ کچھ کہہ سکتی ہیں کلم سے کچھ لکھ سکتی ہیں چنانچہ سارا نے ایسا کیا اور اس کے لئے سارا نے بہت سخت اور آمیانا زبان بھی استعمال کی مثلا جب پہلا شوہر ان کے بچے چھین لے گیا تو وہ گھر تلاش کرتی ہوئی پہنچیں اندر سے میرا شوہر نکلا کتیا تو یہاں بھی پہنچ گئی ہے میں نے کہا ہاں یزید میں یہاں بھی پہنچ گئی ہوں پھر سارا ایک اور شوہر کے لئے لکھتی ہے وہ تیسرا کتہ تھا یہ کنجر ہاتھ مجھے اور کتنا زہر پلائیں گے اسی طرح ایک اور شوہر کے رویے اور اپنے رد عمل کو وہ ان الفاظ میں رقم کرتی ہیں بن مانوس میں تیرے حرم میں نہیں رہوں گی اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرے جسم پر نیل پڑ گئے میں برابر انہیں گالیاں دیتی رہی اور جتنا ہو سکا ہاتھ اٹھایا لیکن سارا کی طرف سے اس تمام احتجاجی صورتحال کا کوئی مذبت نتیجہ نہ نکلا مرد کا سماج قوی تھا سارا تنکے کی مانند اس طاقت کے سیلاب میں بہ گئیں ابتدا میں سارا سراپا احتجاج تھی لیکن پھر انہیں رفتہ رفتہ مظلومیت کی طرف پسپائی ملنے لگی یہ ان کی شخصیت کی شدید ٹوٹ پھوٹ کا مرحلہ تھا وہ سماج میں رہتے ہوئے تیزی کے ساتھ تنہا ہوتی جا رہی تھی دوسرے لفظوں میں واضح طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سماج سے نہیں بلکہ زندگی سے کٹ رہی تھیں ان کی کئی نظموں کے نام اور حوالے موت کفن اور قبر کی زندہ تصویریں دکھائی دیتے ہیں مثلا یہ روز کون مر جاتا ہے بے وطن بدن کو موت نہیں آتی موت کی تلاشی مت لو زندگی کی کتاب کا آخری صفحہ وغیرہ اسی طرح ان کے اکثر اشار میں موت کی جانب پیش قدمی نظر آتی ہے وہ آنسو جو میرے مرنے کے بعد میرے دامن کو تر کر دیں انہیں انہی آنکھوں میں رہنے دینا جنم کے سکھے تو مل گئے موت کا سکھہ نہ ملا سواب کماؤ میری مٹی سارے موسم جان چکی تھی تلاش صرف کفن کی تھی وہ قدم قدم لہد اترتی ہے اور روز قبر کی گواہی دیتی ہے کاغذ جنتی ہے تمام رشتے ناتے انہیں پہلے ہی ٹھکرا چکے تھے اب جان پہچان کا ہر دروازہ ان پر بند ہو رہا تھا شائر و منشی حضرات کے گھر جاتی ہوں تو ایک سرخی اخبار میں لگی ہوگی کہ سارا نے فلاں رات فلاں شائر کے ساتھ گزاری اسی حوالے سے ایک اور جگہ لکھتی ہیں میں اپنی ایک بہت اچھی دوست رضیہ کی جھوپڑی میں رہنے کے لیے چلی گئی اس نے میرا بہت خیال رکھا آدھی آدھی روٹی ہم دونوں کھا لیا کرتے تھے خیراتی ہسپتال سے دوال آتے تھے اسی گھر کا واقعہ ہے اچانک گلی میں شور اٹھا دیکھا باہر بہت سے لوگ کھڑے تھے آپ نے جوان عورت کو گھر میں رکھا ہوا ہے جی یہ کوئی شریف عورت نہیں لگتی یہاں سے نکالیں جانے کہاں سے بھاگ کر آئی ہے سماج کا یہ رویہ ہر لحاظ سے سارا کے لیے کتنا کٹھن اور ناقابل برداشت ہو چکا تھا اسے وہ بخوبی سمجھ رہی تھیں جیسے وہ ہر مقام ہر جگہ اور ہر تعلق داری میں غیر اہم اور غیر ضروری قرار دی جا چکے تھیں ایک بہن گھر چھوڑ کر چلی گئی بہنوئی نے کہا جہاں سارا شگفتہ ہوگی وہاں ہم لوگ نہیں جا سکتے اس حوالے سے پروفیسر احمد جعوید کا کہنا ہے سارا سے میری ملاقات بہت مختصر سی ہے سن ٹھیک سے یاد نہیں غالباً سن 1976 کی بات ہے میں شہزاد منظر کے ساتھ ریڈیو پاکستان گیا تھا اقبال فریدی ان دنوں ریڈیو پروڈوسر تھے عبیداللہ علیم اور عطاو الحق قاسمی کے بھائی زیاو الحق قاسمی وہی بیٹھے ہوئے تھے میرا تعروف ہوا تو سارا چونک اٹھی شاید ان کے سابقہ شوہر کے نام کے ساتھ میرے نام کی مناسبت تھی سارا نے اسی مختصر سی ملاقات میں ایک نہیں دو تین مرتبہ مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی لیکن اقبال فریدی نے آہستہ سے منع کیا کہ اس کے ساتھ مت ملنا شاید اس وقت اس کے سکینڈلز بہت تھے صورتحال کو یہاں تک پہنچتے پہنچتے سارا کی کہانی کی گہما گہمی بہت حد تک ماند پڑ چکی تھی اب سوسائٹی کا رد عمل تھا اور اس رد عمل کی سختیاں ان تمام عوامل اور تلخ ترین صورتحال کے تحت سارا کا ایک نارمل حالت میں رہنا وعی دس قیاس تھا سوال یہ ہے کہ انسان کب تک تظلیل برداشت کر سکتا ہے یہ الگ بحث ہے کہ اس تظلیل تک سارا کیسے اور کیوں کر پہنچیں عورت تھیں تنہا تھیں حساس تھیں لہٰذا سماج کے ساتھ مقابلے سے خارج بے بس اور پسپہ ہو گئیں پیدر پہ محرومیوں اور زیادتیوں کا لقمہ بنتے بنتے وہ نفسیاتی طور پر اپنا ذہنی توازن کھونے لگیں رفتہ رفتہ انہیں پاگل پن کے دورے پڑھنے لگے آئے روز ہسپتالوں میں داخل کروائی جاتی سارا کی تحریروں اور خود سارا کے حوالے سے سارا کے گھر والوں کے رویے کا بھی علم ہوتا ہے کہ سارا کا کیسے اور کہاں کہاں اہل قلم اور سوسائٹی نے استحصال کیا سارا اپنی والدہ کے حوالے سے لکھتی ہیں جانے کیا کر دیا ہے تجھے ان شاعروں نے ان کالی زبان والوں نے اس سلسلے میں وہ خود لکھتی ہیں اور پھر جو شاعر حضرات تھے انہوں نے میری دیوانگی سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور مجھے زلیل کیا میں بالکل پاگل ہو گئی میری امی مجھے پاگل خانے چھوڑائیں اسی اہل قلم طبقے کے حوالے سے سارا مزید لکھتی ہیں کیا پاکستان اور کیا ہندوستان ان شاعر نما عدیب دوست نما لوگوں پر میں لانت بھیجتی ہوں ایک اور خط میں سارا اسی حوالے سے لکھتی ہیں بہت قریب سے دیکھا ہے ان لٹریچر فروشوں کو انہوں نے کبھی مجھے ایک لڑکی ایک عورت سے زیادہ نہیں جانا اور وہ بھی ایک خاموش زاویے سے یہ کھوکلے پانچ پائی سے بھی کم ہیں سارا کی شخصیت کے تمام پرت اب اس حد تک پائیمال ہو چکے تھے کہ وہ مکمل طور پر مظلومیت کی داستان بن کر خود کو دہرانے لگیں اسی مظلومیت اور محرومیوں پر مبنی انہوں نے امرتہ کے ساتھ مسلسل خطوط نویسی کی لیکن اب احتجاج سے زیادہ اپنی پسپائی اور پائیمالی کی وہ کیفیات تھیں جو ان کے بچے کھچے وجود کو ریزہ ریزہ کر رہی تھی کبھی ہسپتال کبھی پاگل خانہ اور پھر اسی حوالے سے خودکشی کی کوششیں ہوئیں جو وہ پہلے بھی اسی حالت اور استرابی کیفیت میں کرتی رہیں 22 مئی سن 1981 کو امرتہ کے نام سارا نے لیاقت ہسپتال سے جو خط لکھا اس میں ان الفاظ میں وہ اپنی دماغی حالت بیان کرتی ہیں امرتہ بہت بیمار ہوں الیکٹرک سے علاج ہو رہا ہے آساب پر بہت برا اثر پڑا ہے کبھی کبھی ہاتھ کامتے ہیں زبان کامتی ہے اب شاید جسم میں کمزوری کی حالت ہے راستہ بھولنے لگی ہوں چہرے بھولنے لگی ہوں ریپورٹ پڑھی تو دماغی ریپورٹ میں لکھا تھا آئندہ دور خطرناک ہو سکتا ہے ایک اور خط میں امرتہ کو لکھتی ہیں کبھی تو ذہنی توازن ہی بگڑ جاتا ہے امی بتاتی ہیں کہ میں رات کو کپڑے اتار دیتی ہوں اور جانے کیا کیا بولتی رہتی ہوں ہر دوسرے تیسرے روز یہ دورہ پڑ جاتا ہے تلخ ترین حالات کے اس پس منظر میں جہاں سوسائٹی مکمل طور پر ایک مایوس تنہا ذہنی و نفسیاتی بیمار عورت کو رد کر چکی تھی اس کے سامنے سوائے تلاش موت اور زندگی کی گھٹن سے فرار کے کوئی اور راستہ نہ تھا بلا شبہ ان کی خودکشی کی پہ در پہ کوششیں اس عبارت کا عنوان بنتی ہیں سارا لکھتی ہیں میں نے چالیس گولیاں کھائیں اور امی کے پاس سو گئی آنکھ جھپکی تو دیکھا جنا ہسپتال کے صرف وارڈ تک پہنچی ہوں خودکشی کی ایسی ہی کوشش کے حوالے سے سارا لکھتی ہیں اس رات امی نے مجھے چائے لادی اور میں نے چائے کے ساتھ زہر بھی پی لیا اور ایک چھوٹا سا خط لکھا کہ میں خودکشی کر رہی ہوں خودکشی کی ان کوششوں کے پیچھے سارا کی مخصوص فطرت کے دو پہلو سامنے آتے ہیں ایک تو یہ کہ سارا واقعی زندگی سے مایوس بیزار اور نا امید ہو چکی تھی اس لیے وہ فرار کا راستہ تلاش کرتی ہیں اور انہیں موت کی آرزو ہے دوسری بات جو اس حوالے سے سمجھ میں آتی ہے کہ بار بار سارا خودکشی کے اقدامات سے اور وہ بھی اعلانیاں طور پر خط لکھ کر خودکشی کی خواہش کو دوسروں پر واضح کرتی ہیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ سماج کی طرف سے مکمل طور پر رت کیے جانے کے بعد وہ دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خود کو کسی خبر کی سرخی بناتی رہیں چاہیں یہ خبر خودکشی کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو یہ حالات سارا کے اندر کی شدید ذہنی تھکن اور سماج کے ہاتھوں ان کی پسپائی کو بھی نمائع کرتے ہیں خودکشی کے حوالے سے توجہ حاصل کرنے کی خواہش کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ اپنی زندگی کے آخری سالوں بلکہ آخری چند مہینوں میں سارا کا جس شخص کے ساتھ جذباتی تعلق قائم ہوا وہ احمد سعید ہے جو بقول سارا کارخانے دار ہے سعید سے سارا اپنے جذباتی تعلق کو اس طرح بیان کرتی ہیں میں نے مرد سے ہمیشہ نفرت کی اس کی وجہ میرا باپ ہے آج میں یہ بات کہتی ہوں سعید میرے دل میں تمہارے لیے بے پناہ محبت جاگ گئی ہے لگتا ہے جیسے تم نے مجھے روح سے سجا دیا ہو سارا نے سعید کو یہ خط 29 اگست 1983 میں لکھا اور اس کے دوران سعید سارا کے اقدام خودکشی میں بھی دلچسپی اور ہمدردی کا اظہار کرتا نظر آتا ہے خودکشی کیوں کرنے لگی تھی میں سرسری آواز میں بولی یوں ہی زمین کا موسم بدلنے کے لیے سعید سارا کے لیے بے انتہا ہمدردی رکھتا تھا سارا کی زندگی میں شاید یہ آخری پناہ گاہ تھی جو سارا کی حیرتوں اور وحشتوں میں شریک ہوئی اسی لیے وہ اپنی خودکشی کی خواہش موت کی تمنا کا آخری آخری اظہار بھی جب کرتی ہیں تو وہ سعید کے نام سے لکھتی ہیں دنیا کی ساری زمین پر ایک تم ہو تم ہو سعید جس نے سارا کو جانا زندگی کے بے کران عذابوں کے بعد تم سے ملاقات میرا اور تمہارا بے کران پیار آنکھیں بوجھ گئیں تو میں پھر بھی تمہارا انتظار کرتی رہوں گی زندگی کی تلاش کو آج ختم کرتی ہوں انتہائی آنسووں کے ساتھ تیری سارا تیری اپنی سارا سارا نے سعید کو یہ خط اپنی خودکشی سے چار دن پہلے تیرہ مئی سن انیس سو چوراسی کو لکھا سعید کے نام اسی تاریخ میں سارا کے لکھے ہوئے تین خط ہیں جو ان کے جذبات کی انتہائی شدت کے اککاس ہیں اور اس زمن کا آخری خط ہے جس میں سارا کی تحریر ظاہر کرتی ہے کہ جیسے وہ مرنے کے بعد بھی سعید سے مخاطب ہیں اور اس آخری خط میں سارا نے اپنا نام سارا سعید لکھا ہے سعید کے نام لکھتی ہیں سو رہے ہو جاگو نہ نہیں تو میں بھی سو جاؤں گی تم باتیں کرو سعید میں سن رہی ہوں پیار 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 اپنے سعید کی سارا سارا کی تحریر کا یہ انداز سارا کی خودکشی کے محرکات میں ایک اضافی اور نئے محرک کو بھی نمائع کرتا ہے یہ وہ محرک ہے جس کے ساتھ سارا کی تمام زندگی کا حوالہ وابستہ ہو جاتا ہے وہ سارا کا رومانوی مزاج ہے لیکن وہ رومانوی مزاج نہیں جسے ہم رومانویت کا کوئی مصبت صحت مند اور توانہ رویہ کہہ سکیں وہ رومانویت کو عشق و محبت کے معاملات اور جذباتی سطح پر بسر کرتی ہیں ان کی رومانوی فطرت میں کوئی گہرائی گیرائی اور تعمیری صورت دکھائی نہیں دیتی بقول شوقت عابد سارا نارمل نہیں تھی پر اسرار شخصیت کی مالک تھی ان کے ساتھ جنسی مسائل بھی تھے سارا کی رومانویت کو ہم بیمار رومانویت کا نام دے سکتے ہیں ان تمام عوامل کی روشنی میں سارا کی خودکشی کے محرکات پر بات کرتے ہوئے اگرچہ اس کی اپنی شخصیت بہت فعال نظر آتی ہے لیکن اس سلسلے میں مرد سماج کا مخصوص رویہ ایک بڑا اور نمائی محرک دکھائی دیتا ہے بقول پروفیسر احمد جعوید سارا کی خودکشی میل ڈومینیٹنگ سوسائیٹی کا چہرہ بے نقاب کرتی ہے اگر مرد سماج کا یہ مخصوص رویہ ان کی محروم اور ناکام زندگی میں اضافے کا باعث نہ ہوتا تو بہت ممکن ہے کہ سارا خودکشی نہ کرتی اور اگر وہ خودکشی کے لئے آمادہ بھی ہوتی تو اس بات کی گنجائش نکلتی ہے کہ ان کی خودکشی کا یہ عمل مزید کچھ عرصے کے لئے تاتل کا شکار ہو جاتا کیونکہ سارا کی زندگی جس ہنگامی صورتحال سے گزرتی رہی اس میں سارا کو ایک تجربے کی ناکامی اور محرومی سے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا کہ ایسی ہی تلخ صورتحال سے وہ پھر فوری طور پر دوچار ہو جاتی تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سارا مستقل مزاج اور ثابت قدم نہیں تھی بقول گوھر سلطانہ عزمہ ثابت قدم ہونے کے لئے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ سارا نے ہر بار اور ہر حال میں کسی نہ کسی مرد کا سہرہ لیا یوں ٹوٹنے کا عمل جاری رہا ایسی صورتحال کو پیدا کرنے میں مرد سماج نے اہم اور بنیادی کردار ادا کیا اور اسی ہنگامہ خیزی کے دوران ہی آخر کار وہ خودکشی کی طرف عملی طور پر مائل ہو گئیں سارا کی خودکشی کے سلسلے میں ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ کیا ان کی شائری میں خودکشی یا موت سے متعلق کوئی ایسا فکری حوالہ موجود ہے جسے سارا کی خودکشی کے سلسلے میں خالصتاً ایک عدیبانہ علمی یا فکری محرق قرار دیا جا سکے اس سلسلے میں جب ہم سارا کے خاندانی پسمنظر ان کی زندگی اور شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی شائری کے حوالے سے ایسے فکری محرق کی تلاش بے سود دکھائی دیتی ہے جو سارا تک وراثتاً منتقل ہوئی ہو لہٰذا ان کی شخصیت کی اٹھان میں ایسے علمی اور شیری عوامل ناپیت دکھائی دیتے ہیں وہ ایک لور میڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی تھیں البتہ ذہنی اور فطری طور پر وہ اس طبقے سے اس لحاظ سے مختلف ضرور تھی کہ ان کی حساس طبیعت انہیں اس طبقے سے فرق انداز میں اپنی پہچان پیدا کرنی کی خواہش اتا کر رہی تھی لیکن کسی واضح سمت کا ان کے سامنے تعین نہ ہوا تھا البتہ ان کی تحریروں سے واضح طور پر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شائر حضرات کو پڑھا لکھا طبقہ سمجھتی تھی وقال عزرہ عباس سارا جب بھی میرے پاس آتی تو کہتی آپ بہت اچھے شیر کہتی ہیں مجھے بھی شیر کہنے کا بہت شوق ہے شائر لوگ مجھے بہت پڑھے لکھے لگتے ہیں اس وقت تک سارا کی ایک یا دو شادیاں ناکام ہو چکی تھیں اس کے بعد وہ احمد جاوید کے ساتھ شادی کے بندھن میں بن ہی احمد جاوید ایک پڑھے لکھے اور عدبی ذوق کے حامل انسان تھے اسے پتہ چلتا ہے کہ سارا کی شائری کے لیے پسندیدگی بھی اس شادی کی ایک وجہ بنتی ہے احمد جاوید کے ساتھ سارا کا جو وقت گزرا اسی دوران سارا نے شیر کہنے شروع کیے جس کا کچھ حوالہ پچھلے صفحات میں بھی آ چکا ہے بقول شوقت عابد سارا نے چوبیس پچھس سال کے عمر میں شائری کا آغاز کیا ان کے پہلے شیر کا مصرہ غالباً یہ تھا نابینہ کی جھولی دو روشن آنکھیں رکھتی ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سارا کی شائری کا عرصہ پانچ سے چھ سالوں پر محیط ہے کیونکہ تقریباً تیز برس کی عمر میں سارا نے خودکشی کی چنانچہ یہ بات اپنی جگہ مانی رکھتی ہے کہ اتنا مختصر عرصہ کسی شائری میں کسی ایسی بڑی سوچ اور فکری انصور کو جنم نہیں دے سکتا جسے ہم موت یا بعد موت آشوبے آگہی کا نام دے سکیں اور پھر سارا کے مخصوص حوالے سے جس نے انہیں پانچ سے سالوں میں کئی جذباتی وابستگیوں کا نشیب و فراز دکھایا کئی ازدواجی بندھن ناکام ہوئے اور ان کی زندگی کے یہی آخری چند سال مسلسل محرومیوں کے حوالے سے ہنگامہ خیز رہے اس دوران نہ تو وہ کسی بڑے عدبی پلیٹ فارم پر فعال رہی تعلیم بھی واجبی تھی اور متعلیاتی نگاہ بھی ایسی گہرائی اور گرائی کی متحمل نہ تھی جن سے خیات و مماد کے بڑے بڑے اسرار وابستہ ہوتے ہیں البتہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سارا کے اندر شائری کی کوئی چنگاری ضرور موجود تھی پروفیسر احمد جعوید اس سلسلے میں لکھتے ہیں یہ چنگاری ضرور موجود تھی جو اپنے اظہار کے لیے موقع کی تلاش میں تھی اور یقیناً سارا کو یہ موقع اس وقت محصر آیا جب احمد جعوید کے ساتھ سارا کی شادی ہوئی گھر پر شائر حضرات کا آنا جانا اور عدبی نشستوں کے باعث اس چنگاری کو ہوا ملی یہاں پر بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ سارا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور شیر کہنے شروع کیے لیکن یہ شیر زیادہ تر سارا کی اپنی ہی زندگی کا ایک واضح حوالہ دکھائی دیتے ہیں ان میں کسی بڑے ویجن یا موت کی طرف کسی بڑے فکری پہلو کی وہ پیشرفت دکھائی نہیں دیتی جسے ہم رفتہ رفتہ سارا کی خودکشی سے وابستہ کر سکیں وہ موت کا ذکر اپنے مخصوص انفرادی تجربوں اور ناکام زندگی کے حوالے سے کرتی ہیں بقول کشور ناہید ہر فنکار کے فن میں اس کی اپنی زندگی کے تجربے ہوتے ہیں لیکن سارا نے اپنی سوانے کا یہ حوالہ بل واسطہ نہیں بلا واسطہ پیش کیا ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موت یا جستجوع موت کا انصر سارا کے ہاں کسی وسیع متعلیاتی نگاہ یا فکری حوالے سے نہیں بلکہ ذاتی زندگی کے ناکام تجربوں کے حوالے سے آیا ہے جسے ہم ان کی خودکشی کے زمن میں کسی عدیبانہ محرک کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے اور جہاں کہیں اس کی شائری میں اس حوالے سے فکری جہت کا احساس ہوتا بھی ہے تو وہاں اکثر مقامات پر ان کے شائر تو وہاں اکثر مقامات پر ان کے شائر شوہروں کا رنگ شائری بھی چھایا ہوا ہے جو ایک فطری عمر کہلا سکتا ہے کشور ناہید اس حوالے سے کہتی ہیں ہاں افضال سید کے ساتھ شادی کے زمانے میں سارا کے اکثر اشار پر افضال کے رنگ شائری کا گمان ہوتا ہے سارا کی خودکشی کے ان تمام محرکات کا جائزہ لینے کے بعد جو حقائق سامنے آتے ہیں ان کے مطابق سارا کی خودکشی کے محرکات میں کوئی عالمانہ، عدیبانہ یا فکری محرک موجود نہیں یہ نچلے درجے کے متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوئی ایک عورت کی خودکشی ہے جس نے سوسائٹی میں اپنی پہچان منفرد انداز میں پڑھے لکھے طبقے کے درمیان کرانی چاہی لیکن مسلسل ناکامیابیاں ان کا مقدر بنتی چلی گئیں اس کی وجہ ایک تو ان میں تعلیم کی کمی تھی اور پھر جس طبقے کے ساتھ ان کا تعلق تھا اس نے سوائے ٹوٹ پھوٹ اور محرومیوں کے انہیں کچھ نہ دیا خود وہ بھی زندگی کو باشہور انداز میں برتنے کا سلیقہ نہ جانتی تھی فہم و ادراک اور سنجیدہ نظری کا ان میں شدید فقدان تھا اپنی شناخت بنانے اور اپنی ذات کو منوانے کے لیے انہوں نے جو ڈرامے اور حربے استعمال کیے وہ سماج کی نگاہ میں کسی طرح بھی لائق تحسین نہ تھے ان کی شخصیت جو کھوکلی بنیادوں پر استوار تھی اس کے باعث سارا کے اندر وہ یقین جنم نہ لے سکا جو انہیں مضبوطی کے ساتھ ایک مقام پر قدم جمانے میں مددگار ہوتا سارا نے اپنی زندگی کو داخلی اور فکری سطح پر نہیں خارجی قوتوں اور عارضی سہاروں کے بلبوتے پر حل کرنا چاہا ازدواجی زندگی کے پہ در پہ تجربے بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہیں وہ ٹھہراؤ کے ساتھ زندگی کے کسی تجربے سے گزرنے کی شاید صلاحیت نہ رکھتی تھی اسی کے باعث ان کی شخصیت پورا اعتماد بنیادوں پر استوار نہ ہو سکی لہٰذا وہ بے دریغ سماج کی مخالف قوتوں کی بھیٹ چڑھتی چلے گئیں ایک طرح سے وہ سماجی بائیکارٹ کے مرحلے تک پہنچ چکے تھیں ان کی زندگی میں سوائے مایوسی تنہائی نشے بازی اور مظلومیت کے اظہار کے اور کوئی واضح اور مضبط صورتحال نظر نہیں آتی اسپتالوں میں زیر علاج رہنا پاگل خانے میں قیام کرنا سڑکوں پر آوارہ گھومنا کوئی در اور ٹھکانہ ان کا منتظر نہ تھا اسی عالم میں انہوں نے تین چار مرتبہ خودکشی کی کوشش کی لیکن بچا لی گئیں آخر پاک جون سن 1984 کو سارا نے ایک مایوس کن زندگی کے ہاتھوں ٹرین کے آگے خودکشی کر لی یہ خودکشی کسی حوالے سے بھی ایک عدیبہ شائرہ کی خودکشی نہیں بلکہ معاشرے کی ایک ستائی اور دھتکاری ہوئی عورت کی خودکشی ہے اس بات کی مزید وضاحت اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ سارا کی شخصیت کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیں ایک حصے کو بحیثیت شائرہ اور دوسرے حصے کو ایک عورت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی سارا کی خودکشی معاشرے کی ستائی ہوئی عورت کی خودکشی کہلائے گی جس نے خود بھی اپنی زندگی کو سماج کے اخلاقی ذابطوں سے توڑ کر بسر کیا اس انداز کی خودکشی میں زندگی کی ناکامی، مایوسی، تنہائی کو صرف ان کی شخصیت کے دوسرے حصے بحیثیت شائرہ دیکھا جائے تو سارا کی شائری میں موت کی تمنا اور موت سے متعلق ان کی فکری جہت کے وجود اور اس کے حوالے قدر مادوم نظر آتے ہیں اگر موت کی تمنا ہے تو ذاتی زندگی کی ناکامیوں اور محرومیوں سے گھبرا کر وہ خواہش مرگ رکھتی ہیں جس میں موت کے حوالے سے کوئی فکری اور علمی پہلو دکھائی نہیں دیتا لیکن سارا چونکہ شائرہ تھی لہٰذا ان کے فن میں موجود موت کا حوالہ اور خواہش مرگ کے انصر کو ہم ان کے خودکشی کے ارادے کا پیش خیمہ کہہ سکتے ہیں بحیثیت شائرہ موت اور حیات باد موت سارا کے یہاں اس سطح کا فگری پلیٹ فارم نہیں ملتا جو انہیں رفتہ رفتہ خواہش مرگ کے راستے پر گامزن کرتا ہوا خودکشی کے راستے پر لے گیا شیروع دب کا کسی غدر تخلیقی جوہر جو سارا کے اندر موجود تھا سارا کی اخلاقی سماجی اور جنسی بے راہ روی اس جوہر کو مضبط انداز میں پنپنے کے بہتر موقع فراہم نہ کر سکی جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عدیبوں نے جب اور جہاں اس سطح کی اخلاقی اور جنسی گراوٹ میں خود کو ڈالا اور بے راہ روی کا شکار ہوئے پھر رفتہ رفتہ اس راستے نے انہیں خودکشی کی طرف مائل کیا یا وہ اسی سبب سے اس راستے کی طرف دھکیل دیے گئے